بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس روح زمین پر جس طرح انسانوں میں سب سے بلند مرتبت اور سب سے افضل و اشرف ہستیاں اللہ کے پیغمبروں کی ہیں اسی طرح کائنات کی تمام عورتوں میں سے سب سے افضل مقام و مرتبہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات امہات المومنین کا ہے رب کائنات نے جن کا تذکرہ اپنی سب سے افضل آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات جس طرح کائنات کی تمام خواتین سے افضل خواتین ہیں بلکل اسی طرح وہ اس امت کی دیگر خواتین کے لیے اسوہ نمونہ بھی ہیں اسی لیے دور حاضر کی مسلم خواتین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کے ساتھ امہات المومنین کی سیرت اور ان کے حالات زندگی کا علم بھی حاصل کر کے اس کی روشنی میں اپنے آقائد و آمال کی اصلاح کرنی چاہیے مگر جب ہم مسلم سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں تو مسلم خواتین کی اکثریت امہات المومنین کی سیرت تو بہت دور کی بات اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی واقف نہیں کیونکہ آج مسلمانوں کی اکثریت اپنی بچیوں کے دینی تعلیم سے بلکل غافل ہو کر زندگی گزار رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری مسلم بچیاں بیٹیاں اور بہنیں سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک ٹوٹر اور دیگر ایسے فتنوں میں مبتلا ہو کر فلموں اور سیریل ڈراموں میں اپنا اکثر وقت ضائع کر رہی ہیں جس کے بنا پر انہیں فلمی اداکاراؤں اور ان کے عامال اور ان کے کردار اور ان کے زندگی کے بارے میں تو خوب علم ہوتا ہے لیکن صحابیات اور ازواج متحرات کے نام تک نہیں پتا ہوتے تو آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے امہات المومنین کا مختصر تعرف پیش کر رہی ہیں تاکہ آج کے دور کی مسلم خواتین تک امہات المومنین کے بارے میں تمام ضروری معلومات آپ تک پہنچ سکیں اور انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بہت ساری معلومات ملنے والی ہیں اور ناظرین یہود و نصارہ نے کبھی حضرت سلمان علیہ السلام کی بیویوں اور لونڈیوں کی بدرجہہ کسرت کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا لیکن انہی لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کی تعداد کو مسئلہ بنا رکھا ہے تو ناظرین کسرت ازواج کی حکمت کیا ہے اس حوالے سے آپ کو آج تفصیل سے بتائیں گے سو ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے اس کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں ہر زمانے کی خواتین ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مقام اور عظمت پر فخر کرتی ہیں جن کی رفاقت پر کائنات کی افصل ترین ہستی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناز رہا دین اسلام پر جن کے احسانات ہمیشہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر رہے کوئی خاتون اس بی بی کی ہمسلی نہیں کر سکتی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شریک حیات ہونے کا عزاز ملا اور یہ ایسا عزاز تھا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو شریک نہ کیا پچیس سال کائنات کی افصل ترین ہستی کی واحد شریک سفر حضرت خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا تھی جبکہ بقیہ تیرہ سالہ زندگی میں گیارہ امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں شامل ہوئیں ناظرین کتنی جرت مند تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ جب پورا عرب دین توحید کی تبلیغ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا پیاسا تھا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پہرے میں کمسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہمرا خالد ابن عصد کی شیر دل بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبات اللہ کے سامنے کھلم کھلا نماز ادا کرنے والی پہلی خاتون بن گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ ہم نے کعبہ کے سامنے تین شخصیات کو انوکھی عبارت کرتے دیکھ کر حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا اے بول فضل ہم اس دین کو نہیں جانتے یہ کوئی نیا دین چل پڑا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا یہ میرا بھتیجہ محمد بن عبداللہ ہے یہ لڑکا علی بن عبی طالب ہے اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہیں با خدا سطح زمین پر ہم ان تین کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے جو اس دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبارت کرتا ہو دوستو حضرت خدیجہ تلکبرار رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شان میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ہیں عالم اسلام پہ بے حد تیرے احسان تھی ذات پیمبر تیری عظمت کی نگیبان کتنی عالی مقام ہستی تھی کہ جن کے بارے میں وحی کے بغیر کلام نہ کرنے والے خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت مجھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دی وہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا اور وہ اس وقت میری تصدیق کرتی تھی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا جب لوگوں نے مجھ پر پابندیاں لگائیں تو اس نے اپنی دولت کے ذریعے میری مدد کی جو دوسری اسواج سے عطا نہیں کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار خواتین عالمین کی عورتوں سے افضل و برتر ہیں مریم بنت امران مادر عیسیٰ خدیجہ بنت خوائلت خاتون جنت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آسیہ یعنی فیرون کی بیوی اور دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ان چاروں میں بھی افضل ترین ٹھہریں جیسا کہ فرمانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہر زمانے کے اعتبار سے فاطمہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور عظمتوں کا آہاتہ کسی صورت بھی اس مختصر سی ویڈیو میں ممکن نہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصائد اور مناقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر بیان کیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان فرماتی نظر آتی ہیں کہ مجھے یعنی ام المومینین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی پر نہیں آتا تھا حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکسرت انہیں یاد کرتے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری زبا فرماتے پھر اس کے ایک ایک عزو کو جدا فرماتے پھر اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ملنے جننے والیوں میں بھیج دیتے اور کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیتی کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا اور عورت ہی نہیں تو فرماتے ہاں وہ ایسی ہی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نزول وحی کے ابتدائی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ذات بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو مکہ کی پوری آبادی میں مہد صحیح العقیدہ نسرانی اور توریت و انجیل کے بڑے عالم و عامل تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غار حرام جبرائیل ایامین اور نزول وحی کی سرگزشت سن کر پختہ یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبوس من اللہ نبی ہونے کی بات کہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فوراں اسلام قبول کر لیا پوری امت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبوس من اللہ نبی ہونے کی تصدیق کرنے والی ہیں اور یوں آپ اسلام کی خاتونیں اول ہوئیں یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی اس کے بعد تقریباً چوبی سال تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی اس پوری چوبی سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نقاح نہیں فرمایا دوستو یہ تھی چند امتیازی خصوصیات جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر سنبھالنے والی تھی نہائیت سادہ تبا خاتون تھی فرماتی تھی کہ مجھے دیگر ازواج سے مقابلے کی تو کوئی تمنا نہیں ہاں یہ خواہش ضرور ہے کہ قیامت کے روز آپ کی بیویوں میں ہی میرا حشر ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خوبصورت رائے دی کہ مجھے کبھی کسی کے متعلق یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں اس جیسی ہو جاؤں سوائے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے کہ ان کی بھولی بھالی ادائیں اختیار کرنے کو جی چاہتا ہے اور بے اختیار دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی ان کی طرح ہوتی اور ان جیسے پاک اور صاف دل ان جیسی بھولی بھالی ادائیں مجھے بھی نصیب ہو جاتی یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا نکاہ بھی الہی منشاہ کے مطابق تھا چنانچہ انہوں نے شادی سے پہلے دو ایسے واضح خواب دیکھے جن کی تعبیر خود ان کے شوہر نے یہ کی کہ ان کی وفات کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں گی دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی میں ایک خلا کا پیدا ہونا تبعی عمر تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد جو چار بیٹیوں پر مشتمل تھی ان کے سنبھالنے اور گھریلو انتظام و انسرام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فکر لاحق رہتی تھی تنہائی اور اداسی کی ایک کیفیت تھی صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تکلیف محسوس کرتے تھے ایک بزرگ صحابیہ حضرت خولہ بن تحکیم زوجہ حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کمال، عدب اور جرد سے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بعد بہت تنہا اور اداس ہو گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آخر وہ میرے بچوں کی ماں گھر کی مالکہ اور نگران تھیں دوستو واقعی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا نہائیت احسن انتظام کیا ہوا تھا اور دینی فرائض اور ذمہ داریوں کی بجا آوری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر فارق کر رکھا تھا ان کے بعد ایک کمی کا محسوس ہونا قدرتی عمر تھا پھر مسلمانوں کے اجتماعی زندگی اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بھی اس خلاقہ پور کیا جانا بہت اہم تھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے گویا مسلمانوں کی نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعض تجاویز بھی رشتوں کے سلسلے میں پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسبتاً ایک معمر بیوہ خاتون حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی تدویز بسند فرمائی اس کے لیے سلسلہ جنبانی کی ذمہ داری حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہی کے سپرد ہوئی چنانچہ وہ ان کے گھر گئیں پہلے تو خود حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کی بات کی پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے والد کے پاس گئیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس سے بہترین اور معزز رشتہ سعودہ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے چنانچہ یہ رشتہ تیہ ہو گیا اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مکی دور میں ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگئیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا حق مہر چار سو دینار مقرر فرمایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد تین سال یا اس سے کچھ زائد عرصے تک حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں رہیں یہاں تک کہ مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں جن کا نکاح حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جکا تھا مارال حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا عزاز پایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو سنبھالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چلانے کی اہم ذمہ داری اور خدمت ادا کرنے کی توفیق پائی روایات میں آتا ہے کہ جی زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پھا کر دجال کی کچھ تفصیل بیان فرمائی اتفاق سے ان علامتوں میں سے بعض باتیں مدینے میں موجود یہودیوں کے ایک بچے ابن سیاد میں بھی پائی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اندیشے کا اظہار فرمایا کہ کہیں ابن سیاد ہی دجال نہ ہو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پہلے ہی دجال سے بہت خوفزدہ تھی کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر انہیں کامل ایمان اور یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال سے بڑا اور خوفناک فتنہ آج تک نہیں دیکھا گیا اور ہر گزشتہ نبی نے اس فتنے سے ڈرائیا ہے کہتے ہیں ایک روز حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر ملنے آئیں تو وہاں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی تشریف لے آئیں انہوں نے یمن کی خوبصورت چادر اوڑی ہوئی تھی اور زینت کے خاطر زافران وغیرہ کا بھی استعمال کیا ہوا تھا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عائشہ سے کہنے لگیں اب دیکھنا میں یہ کیسے خراب کرتی ہوں حضرت عائشہ نے فرمایا اے حفظہ اللہ کا تقوی اختیار کرو حضرت سعودہ ذرا اونچا سنتی تھی انہوں نے پوچھا تم کیا کہہ رہی ہو حضرت حفظہ نے کہا کانہ دجال ظاہر ہو گیا ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے پوچھا کیا واقعی کانہ دجال ظاہر ہو گیا ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا ہاں وہ کہنے لگے پھر میں کہاں چھپ سکتی ہوں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ آپ اس خیمے میں چھپ جائیں جس میں موسم سرما میں ہنڈیا وغیرہ پکایا کرتے تھے اس خیمے میں مکڑی کے جالے بھی تھے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس میں چھپ گئیں اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ دونوں اتنا ہس رہی تھی کہ اس کی وجہ سے بات کرنا بھی مشکل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ہنسی کی کیا وجہ ہے انہوں نے خیمے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے کی طرف گئے تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مارے ڈر کے کانپ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانہ دجال ظاہر ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہاں ظاہر ہوا ہے اس نے تو ظاہر ہونا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعودہ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے مٹی اور جالے وغیرہ صاف کیے دوستو حضرت سعودہ کے ایسے ہی گھرے لو بے تکلف ماحول کے ایک اور واقعے کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان کرتی ہیں کہ حضرت سعودہ ہمارے گھر آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور سعودہ کے درمیان اس طرح تشریف فرما ہوئے کہ ایک پاؤں ان کی گود میں اور دوسرا میری گود میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حریرہ بنایا تھا جو حضرت سعودہ کو بھی کھانے کی پیش کش کی مگر انہوں نے نہ کھایا اور میرے اسرار کے باوجود وہ کھانے سے انکار کرتی رہی میں نے کہا کہ میں تو کھلا کے چھوڑوں گی اور اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے موں پر مل دوں گی جب حضرت سعودہ نے نہ کھانے پر ہی اسرار کیا تو حضرت عائشہ نے واقعہ تنوو مالیدہ حضرت سعودہ کے موں پر مل دیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعودہ کی یہ حالت دیکھی تو ہنسی ضبط نہ ہو سکی پھر کمال عدل کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت سعودہ بدلہ لے سکتی ہیں اور آپ نے اپنی ٹانگ جو ان کی گود میں رکھی تھی اٹھا لی تاکہ وہ حضرت عائشہ سے بدلہ لے سکیں چنانچہ اب حضرت سعودہ نے حضرت عائشہ کے چہرے پر حریرہ مل دیا اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی وہ کسی کو پکار کر بلا رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ وہ شاید اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ازواج سے فرمایا اب اٹھو اور اپنے مو دھو کراؤں دوستو کہتے ہیں کہ حضرت سعودہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق تھا آخر بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ازواج متحرات میں سے سب سے پہلی وہ بیوی مجھے اس جہاں میں آ کر ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں اب بظاہر یہ موت کی خبر تھی مگر بیویاں ہیں کہ شوق کے عالم میں سرکنڈے سے بازو ماپ رہی ہیں کہ دیکھیں تو صحیح وہ لمبے ہاتھوں والی سعادت مند کون ہے جو اپنے آقا کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی گویا ازواج رسول جان و دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو چکی تھی اور آپ پر جان شڑکتی تھی خیر حضرت سعودہ جو لمبے قد کی تھی انہی کے ہاتھ لمبے نکلے اور وہ اس پر بہت خوش تھی کہ پہلے میرے حصے میں یہ سعادت آئے گی اور میں سب سے پہلے اپنے آقا سے جا ملوں گی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ نوہجری میں احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ارادے سے نکلے تو باوجود اس کے کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کی مناسبت سے اور بھاری بدن کے باعث کمزوری اور سست روی کا شکار ہو گئی تھی مگر اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شوق سے شریک سفر ہوئیں اس موقع پر انہوں نے مزلفہ کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگ جو اللہ صبح مزلفہ سے واپس لوٹتے ہیں اس وقت حجوم بہت زیادہ ہوتا ہے میرے لئے اس میں چلنا مشکل ہوگا اس لئے مجھے باقی لوگوں سے پہلے مزلفہ سے واپسے کی اجازت عطا فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مازوری کے باعث انہیں اجازت عطا فرما دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا رات کو ہی مزلفہ واپس لاوٹ آئیں جبکہ باقی لوگ صبح مزلفہ آئیں اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا کی برکت سے امت کے کمزوروں اور مازوروں کے لئے رحمت و وسط کے سامان ہو گئے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا کے اس رخصت لینے کے بعد جب باز اور حاجیوں نے سر منوانے قربانی کرنے اور رمیہ حجاز جیسے مناسق حج کی ترتیب آگے پیشے ہو جانے کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزر شفقت اس میں رخصت دیتے ہوئے فرمایا کہ اس میں حرج نہیں مشہور روایت کے مطابق حضرت صعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفاد مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے زمانہ خلافت میں ہوئی جبکہ دوسری روایت کے مطابق شوال چون ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے زمانے میں انہوں نے وفاد پائی دوستو حضرت صعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری رخصت ہونے والی بیوی تھی لیکن ان سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکا تھا تو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے چار سال بعد پیدا ہوئی اس طرح انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا پیدائشی مسلمان تھیں یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہیں سنی سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ انتہائی ذہین تھی اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات میں سب سے بڑی فقیہ تھی نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں دو مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ رشمی کپڑے میں ملبوس ہیں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خواب ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو جائے گا اسے خواب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجوائی اتنا سننا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے کہ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں چنانچہ فوراں راضی ہو گئے اور شوال کے مہینے میں چار سو درہم کے حق مہر پر آپ کا نکاح ہوا دوستو جہاں تک آپ کے نکاح کی بات ہے تو روایات کے مطابق خطبہ نکاح خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پڑھایا سن تھی لیکن واضح رہے کہ یہ صرف عقد نکاح تھا جس میں رخصتی کی نوبت اس وقت نہیں آئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھا روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح ہجرت سے پہلے ہوا جبکہ رخصتی تین سال بعد ہجرت کے بعد ہوئی اس حوالے سے دوستو اختلاف بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا انتہائی ذہین تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائے ہوا دین جس طرح انہوں نے محفوظ کر کے عام فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دین کی حقانیت کا ثبوت ہے آپ کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہوئے وہ عمر رسیدہ عورتوں سے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات انتہائی شوق و رغبت کے ساتھ دیکھی پرکھی سمجھی اور امت مسلمہ خصوصاً عورتوں تک اور عموماً دیگر صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین تک کما حق کو ہو من نوان پہنچائی عقد نے کہا کہ کچھ ہر سے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے راستے میں مختلف واقعات پیش آئے بلاخر آپ دونوں حضرات مدینہ منورہ بخیر و آفیت پہنچ گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں انتہائی اتمنان بخش فضاء قائم فرمائے جس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے پورے گھرانے کو مدینہ منورہ بلوا لیا یہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی رخصتی عمل میں آئی اس کے بعد بحثیت زوجہ نو سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح گزارے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہترین تربیت بھی فرمائی اور یہ سیدہ آئشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ذوق و شوق تھا کہ انہوں نے علمی میدان میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور علوم اسلامی کے ایک بہت بڑے زخیرے کو نہ صرف اپنے پاس محفوظ فرمایا بلکہ ہر ہر موقع پر امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرمائی دوستو ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بھی بہت کامل گزرے لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران آسیہ زوجہ فراؤن کے سوا کوئی کامل نہ ہوا اور آئشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سریعت کو تمام کھانوں پر دوستو جہاں تک بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفاد کی تو روایات بتاتی ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو آپ کی اس وسیعت کہ موت کے فوراں بعد مجھے دفن کر دینا کے مطابق انتقال کے بعد جلد ہی دفن کر دیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنازے کی امامت فرمائی اور جنازے کے بعد جنت الوقع میں دفن کر دی گئی قاسم بن عبداللہ عبداللہ بن عبدالرحمان عبداللہ بن عبیعتیک اور وائبن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہم تدفین کے عمل میں شریک ہوئے آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی سیرت طیبہ کا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حیات مبارکہ کے چند روشن پہلوں پر روشنی ڈالتے ہیں یاد رہے کہ امہات المومنین کی زندگیاں ہمارے لیے ماشاء راہ ہیں خاص طور پر خواتین کے لیے اس لیے چاہیے کہ امہات المومنین کی سیرت اور حیات طیبہ سے ہم خوب واقف ہوں تب ہی ہم ان کی اتباہ اور پیروی کر سکیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بیٹی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے ان کا نام حفظہ بننت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا تھا ان کی نسبت قرشیہ ادویہ ہے اور ان کی والدہ زینب بننت مزون بن حبیب بن وہاب بن حضافہ بن جماح تھی ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بچپن ان کے والدے گرامی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاتھوں میں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے اندر معاملہ فہمی دور اندیشی تدبر فصاحت و بلاغت عدل و انصاف کے خصوصیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی قرش کے تمام قبیلوں میں آپ کی شخصیت سب سے ممتاز تھی جس طرح حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا سلسلہ نصب پاپ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دسویں پشت پر جا ملتا تھا اسی طرح ماں حضرت زینب بن نت مزون کی طرف سے ان کا نصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قاب میں جا ملتا ہے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو ستائیس سال کے تھے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو مراد رسول بن کر اسلام کے دامن میں آئے اور اپنے سارے خاندان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نصار غلام بن گئے ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی پیدائش جس گھریلو ماحول میں ہوئی اس نے ان کے اخلاق و کردار اور طبیعت و مزاج کو بڑھانے کھارا ان کے اندر بے خوفی اور بے لوسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خصوصی طور پر ان کی تربیت فرمائی انہیں اس زمانے کے اعتبار سے ضروری علوم و فنون سکھائے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو خود ایک ایسے تعلیم یافتہ مدبر اور دانشور شخص تھے جن کو زمانہ جاہلیت میں سفارت کا عوضہ حاصل تھا وہ قریش کے ستر پڑھے لکھے افراد میں سے ایک اہم شخص تھے اس لحاظ سے بھی انہوں نے اپنی اولاد کی بڑی خوش اسلوبی سے تربیت فرمائی یہی وجہ ہے کہ عمر مومنین حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے اندر صاف گوئی اور یک رنگی نمائی تھی جرہ تو بے باقی آپ کے ایک ایک انداز سے ظاہر ہوتی تھی یاد رہی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اعلان نبوت کے چھٹے سال میں اسلام قبول کیا دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کا روایات کے مطابق غزوے بدر میں حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے پہلے شوہر حضرت خنیس بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ انہو شہید ہو گئے تو اس وقت حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ انہ کی عمر شریف اکیس سال تھی جب عدد کی مدت ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی جوان بیٹی کے نکاح کے فکر ہونے لگی وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے چنانچہ اپنی جوان اور بیوہ بیٹی کے نیک اور صالح اور خوش صلیقہ شوہر کی تلاش شروع کر دی حضرت رقیہ بینت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرمائی چکی تھی لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف گیا اس خیال سے انہیں مسررت اور تسکین حاصل ہوئی اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے یہاں پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کے پاس ایک مقصد کے لیے آیا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر کہنا شروع کیا تم جانتے ہو کہ میری بیٹی حفظہ بیوہ ہو چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کچھ دن تک سوچ کر جواب دوں گا کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے انہیں اپنے ساتھی پر پورا بھروسہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے کو قبول کر لیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے پوچھا کہ کیا سوچا ہے تم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرا فلحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملال ہوا انہیں یہی فکر تھی کہ جلد سے جلد حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا گھر دوبارہ بز جائے انہی سوچوں میں محب تھے کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیال آیا اور وہ ان کے مکان پر پہنچ گئے یہاں بھی پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ حفظہ بیوہ ہو چکی ہے اس لیے اس سے شادی کر لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے اسی طرح خاموشی میں کچھ لمحے گزر گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اپنی بیوہ اور جوان بیٹی کی فکر لیے ہوئے آخر کار ایک دن اس بارگاہ عظمت نشان میں پہنچے جہاں ہر دکھی دل کی نہ صرف سنی جاتی ہے بلکہ اس کی بگڑی بھی بنائی جاتی ہے بارگاہ رسالت معب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حفظہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں بات چیت کی تو وہ خاموش ہی رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس طرح جوان بیوہ بیٹی کے لیے فکر مند دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فکر نہ کرو حفظہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر اور عثمان سے افضل ہے اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفظہ سے بہتر ہے دوستو آقا کائنات مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بے قرار دل کو سکون آ گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جانسار صحابی سے فرمایا اے عمر تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خوشیوں اور مسردتوں کا ستارہ چمک گیا اس کے چند روز بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چار سو درہم مہر کے بدلے کر دی اس طرح حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کر ام المومنین کے لقب سے سرفراز ہوئیں دوستو یہ نکاح شبان المعظم کے مہینے تین ہجری میں ہوا اس وقت حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً بائیس سال تھی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا اے عمر جب تم نے اپنی بیٹی حفظہ کا رشتہ پیش کیا تو عثمان کے انکار اور میری خاموشی پر یقیناً تمہیں دکھ پہنچا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں اور پھر بولے مجھے عثمان کے انکار پر اتنا رنج نہیں پہنچا جتنا تمہاری خاموشی پر اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر اگر تم کو حقیقت کا پتا چلے گا تو تمہاری خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہے گی اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حفظہ کا ذکر کیا تھا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کرنے کا ارادہ نہ فرماتے تو میں اس کے لئے تیار تھا یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرت مسررت سے جھوم اٹھے دوستو ایک اہم واقعہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی طلاق اور رجوع کا ہے جس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اس حوالے سے صحیح روایات ملاحظہ فرمالیں حضرت قیس بن زید رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی جب ان کے دونوں مامو قدامہ و عثمان ان کے پاس آئے تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی دشمنی اور عیب کی وجہ سے طلاق نہیں دی ہے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے پردہ کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ حفظہ کو اپنے نکاحی میں رکھئے اور جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یہ انتہائی عبادت گزار اور کسرت سے روزے رکھنے والی ہے اور جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہوں گی علامہ ابن عبدالبر نے حضرت عمار بن یاسر سے روایت کردہ حدیث نکل کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے طلاق مت دو اس لیے کہ یہ انتہائی زہد و تقوی والی اور اللہ تعالیٰ کی احکام پر سختی سے عمل کرنے والی عبادت گزار کسرت سے روزے رکھنے والی اور جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہوں گی دوستو بعض شارہین حدیث کہتے ہیں کہ ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق نہ دی ہو بلکہ صرف ارادہ ہی فرمایا ہو اور معاملہ جو بھی رہا ہوگا اس کو دیکھ کر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات نے یہ سمجھ لیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی جیسا کہ اس روایت میں بیان ہوا ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو حکم سنا دیا اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی تو لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع فرما لیا واللہ حوالہ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تو یاد رہے کہ ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شابان المعظم کے مہینے پینتالیس ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر وفات پائی جبکہ آپ کی عمر شریف چالیس یا تنتالیس سال کی تھی اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا اسی نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازے کو بھی اٹھایا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تک جنازے کو کاندھا دیے چلتے رہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت آسم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تین بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا اور انہیں جنت البقی میں دیگر ازواج متاہرات رضوان اللہم اجمعین کے پہلو میں دفن کیا گیا دوستو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بات کرتے ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست مبارکہ سے تیرہ سال پہلے سات سو پچانوے عیسوی کی بات ہے کہ ایک دن خزیمہ بن حارس کے گھر میں بہت ساری عورتیں رشتہ دار اور دوست احباب جمع تھے جیسے ان لوگوں کو بڑی بیتابی سے کسی خوش خبری کا انتظار تھا تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ گھر میں سے ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا خزیمہ کہاں ہے خزیمہ نے جیسے ہی اس عورت کی آواز سنی فوراں اس کی طرف متوجہ ہوا اور سوال کیا کیا خبر لائی ہو اس نے جواب دیا خزیمہ لڑکی ہوئی ہے مبارک ہو بڑی خوبصورت ہے اور اس کے چہرے سے خوش بختی اور بلند اقبالی ٹپک رہی ہے عورت کی بات سن کر خزیمہ بیتابی اور مسرد کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کمرے کے اندر چلا گیا بیوی کے پہلوں میں لیٹی ہوئی اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھا تو اسے عجب سی کشش محسوس ہوئی بے اختیار اس نے اپنی بیٹی کو پیار کیا اور کہا کہ یہ میری زینب ہے اس طرح آپ کا نام زینب قرار پایا دوستو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے نکاح کے حوالے سے ایک کال یہ ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ عبیدہ بن الحارس بن عبد المطلب کی زوجیت میں تھی اور اس سے پہلے وہ جہم بن عمر بن حارس حلالی کے نکاح میں تھی جو ان کے چچا ذات بھائی تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہ کی یہ بھی امتیازی خصوصیت تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہ ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی رخصت ہوئیں جبکہ دیگر ازواج متحرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وفات پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کی خود نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقی میں دفن کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہ پہلی ام المومنین تھی جن کی تدفین جنت البقی میں کی گئی دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا تاریخ نے اس عظیم خاتون کو شاندار الفاظ کے ساتھ یاد رکھا ہے یہ مشہور خاتون تھی انہوں نے غزوہ اہد میں مجاہدین کی صفوں کے پیچھے زخمیوں کی تیمارداری کی انتہائی اقل مند اور معاملہ فہم خاتون تھی ہدہبیہ کی صلح میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہائیت کارگر مشورہ دیا تھا ان کا عظیم ترین جہاد اپنے خاوند ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالعصد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ حبشہ کی طرف حجرت کرنا تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپی زاد اور رضائی بھائی تھے ابو سلمہ نے غزوہ اہد میں بہادری کے جوہر دکھائے حتیٰ کہ وہ شدید زخمی ہو گئے کچھ عرصے بعد زخم تو ٹھیک ہو گئے لیکن تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی حتیٰ کہ یہی تکلیف پیام موت بن گئی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے پیچھے چار بچے چھوڑ گئے زینب، سلمہ، عمر اور درہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ عملی طور پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے تعاون کیا جائے اور ان کی عزت افضائی بھی کی جائے کیونکہ وہ مخلص مہاجر عورتوں میں سے تھی اور مدینہ منورہ میں ان کے بیٹوں کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہ تھا ان سے تعاون کا طریقہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے حبالہ عقد میں لے آئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک دن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بات بتائی میں بہت خوش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انہا للہ وانہا علیہ راجعون پڑھے پھر کہے اللہم آجرنی فی مصیبتی وآخلف لی خیرم منہ اے اللہ مجھے میری اس مصیبت کا عجر عطا فرما اور مجھے اس کی بجائے بہترین بدل دے اللہ تعالیٰ اس سے یقینا یہی سلوک کرے گا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے کہا میں نے یہ الفاظ یاد کر لیے جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے انہا للہ وانہا علیہ راجعون پڑھا اور یہی دعا پڑھتی رہی پھر میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کہاں ملے گا جب میری عدت ختم ہوئی تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ نے اجازت طلب کی میں نے اجازت دے دی آپ نے مجھے شادی کا پیغام دیا جب آپ اپنی بات سے فارغ ہوئے تو میں بولی اے اللہ کے رسول یہ تو ممکن نہیں کہ مجھے آپ میں رغبت نہ ہو مگر مجھ میں غیرت اور غصہ بہت ہے مجھے خطرہ ہے کہ اگر مجھ سے آپ کی ذاتِ گرامی کے ساتھ کوئی بیعت بھی ہو گئی تو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گی میری عمر بھی زیادہ ہو جکی ہے پھر میں بال بچے دار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے جو غیرت کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ تم سے دور کر دے گا باقی رہی عمر کی بات تو میری عمر بھی زیادہ ہے تیرے بال بچے میرے بال بچوں کی طرح میری نکرانی اور ذمہ داری میں ہوں گے امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہیں میں نے ہاں کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی وہ کہتی ہیں اللہ نے مجھے ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کے بدلے ان سے بہتر شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیئے الاسابہ اور اس قسم کے دیگر تاریخی قطب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج متحرات میں سب سے آخر میں فوت ہونے والی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے اور دوستو آئیے اب دذکرہ کرتے ہیں حضرت جویریا بن تحارس رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ان کا پیدائشی نام بر رہا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر جویریا رکھا سیدہ جویریا رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً دو سال پہلے پیدا ہوئیں جہاں تک بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پہلے نکاح کی تو جب سیدہ جویریا رضی اللہ تعالیٰ انہا بارے ہوئیں تو آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی صفان بن ابی شفر بن سرح بن مالک بن چزیمہ ایک دن ان کے گھر آئے صفان اور حارس دونوں کا قریبی رشتہ بھی تھا صفان کے دادا سرح اور حارس کے پردادا آئیس دونوں مالک بن چزیمہ کے بیٹے تھے صفان بن ابی شفر نے حارس سے کہا کہ برہ یعنی سیدہ جویریا رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شادی کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں خود اپنے بیٹے مسافہ کے لیے آپ سے برہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں چنانچہ یہ شادی تیہ ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کانے کا مسافہ کے ساتھ ہو گیا روایات بتاتی ہیں کہ انہی دنوں سیدہ جویریا رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ایک عجیب خواب آیا آپ کیا دیکھتی ہیں کہ مدینہ منورہ سے چاند چلتا ہوا ان کے گود میں اترتا ہے خواب جونکہ بہت عجیب و غریب تھا اس وجہ سے آپ اسی وقت بیدار ہوئیں اور اس کی تعبیر سوچنے لگیں لیکن اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کیا حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بھی البتہ کچھ دنوں بعد جب آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پالی اس حوالے سے ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارس بن ابی زرار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ہمراہ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنی مستلق کی طرف روانہ کیا انہوں نے وہاں پہنچ کر حارس بن زرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے باخبر کی تاکہ واقع بنی مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارس بن ابی زرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور دو شابان پانچ ہجری کو بنی مستلق کی طرف روانہ ہوئے اور سفر میں امہات المومنین میں سے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انتظامی معاملات میں حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبوزر رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر نمائلہ بن عبداللہ علیہ رسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپے اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی دوسری طرف حارس بن نبی زرار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت سفاہیوں کی تعداد اور اسلحی کی مقتار معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا حارس بن نبی زرار اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بنو مستلق کی طرف آ رہا ہے وزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے بنو مستلق کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب خوف کے مارے واپس ہو گئے ادھر لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مقام قدیر کے قریب چشمہ مرسے تک پہنچ گئے حارس بن نبی زرار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی صفبندی فرمائی اسلامی لشکر کا جھنڈہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور خاص انسار کا جھنڈہ حضرت صعب بن عبادہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یہ جنگ کچھ دیر تک جاری رہی دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ اکرام رضوان اللہم اجمعین نے یہ اکبارگی حملہ کیا اور بنو مستلق کے قدم اکھڑ گئے مسلمان فتحیاب ہو گئے اور مشرقین نے شکست کھائی بنو مستلق کے گیارہ آدمی مارے گئے جن میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی انہا کے پہلے شوہر مسافہ بن صفان بھی شامل تھے اور چھے سو کے قریب گرفتار ہوئے ان قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار حارس بن نبی زرار کی بیٹی برہ یعنی حضر جویریہ رضی اللہ تعالی انہا بھی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی جویریہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں حارس کی بیٹی جویریہ ہوں میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں ہے کہ جنگی قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں میں نے ان سے اپنے بارے مقاتبت کر لی ہے میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس بارے میں میرے ساتھ تعاون فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں اور آپ سے شادی کر لیتا ہوں اور آئیے دوستو اب ذکر کرتے ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالی عنہ کا زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی امیمہ کی بیٹی تھی آپ نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا زید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کرنے کے بعد اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا انہیں باقاعدہ زید بن محمد کہا جاتا تھا حتی کہ اللہ تعالی نے مو بولا بیٹا بنانے سے روک دیا ان کی زید سے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائیں جس کا ترجمہ ہے اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے انعام کیا یہ کہہ رہا تھا اپنی بیوی کو برقرار رکھو طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈرو اور تو اپنے دل میں چھپا رہا تھا وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے اور تو لوگوں سے ڈر رہا تھا حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تو اس سے ڈرے لہٰذا جب زید نے اس سے حاجت پوری کی تو ہم نے تجھے اس سے بیع دیا تاکہ مومنوں پر ان کے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق کوئی حرج نہ رہے جبکہ وہ ان سے حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا فیصلہ پورا کیا ہوا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ زیادہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو برقرار رکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز دینی مسئلہ چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپا لیتے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا دوسری ازواج متحرات کے سامنے فخر کے طور پر کہتی تھی تمہارے نکاح تمہارے اولیاء نے کیے جبکہ میرا نکاح اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے شادی یکم زیقدا پانچ ہجری کو ہوئی اس وقت ان کی عمر پینتیس برس تھی اس شادی کا مقصد مو بولے بیٹے کی رسم کو ختم کرنا تھا جیسا کہ سورہ احضاب کی اس آیت میں وضاحت کی گئی اس آیت کریمہ کی منقول تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رکھا تھا کہ انقریب زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنے گی مگر آپ اس بات کے اعلان سے ڈرتے تھے وہ بعدہ مخالفین شور برپا کر دیں لو جی اب تو انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ بھی شادی رشالی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مو بولے بیٹے اور اس کے متعلق جاہلیت کی تمام رسم و رواج ختم کر دیے جائیں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی تھا کہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرائی جائے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے ذریعے سے تاکہ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہت نہ رہے صحیح بخاری سے اخذ کردہ اس جائزے کے بعد ہمیں ان غیر معتبر روایات کا جائزہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینب سے شادی کے متعلق افثان تراشے گئے ہیں خصوصاً واقدی کی روایت جو ہر دور میں زندیق بے دین مستشریقین اور ان جیسے دیگر خودغرض لوگوں کے لیے مشغافیوں کے سامان مہیا کرتی رہی ہیں دوستو آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاون عبیداللہ بن جہش اسدی کے ساتھ حبشہ حجرت کر گئی تھی وہاں جا کر خاون عیسائی ہو گیا اور انہیں چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خاون کے عیسائی ہو جانے کے باوجود ان کے اسلام پر قائم رہنے کا پتا چلا تو آپ نے عمر بن عمیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دیں وہ بڑی خوشی سے راضی ہو گئیں نجاشی نے آپ کی طرف سے بطور وقیل ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا ذات بھائی خالد بن سعید بن آس کو اپنا وقیل مقرر کیا نکاح کے بعد نجاشی نے ان کو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیا مہر اور سامانِ ضرورت نجاشی نے اپنی طرف سے مہیا کیا یہ ساتھ ہجری کی بات ہے اس وقت ان کی عمر تیس سال سے زیادہ تھی عبیداللہ بن جہاش سے ان کی ایک بچی تھی جس کا نام حبیبہ تھا اس عمر میں اختلاف ہے کہ یہ بچی مکہ میں پیدا ہوئی یا حبشہ میں اس شادی کی حکمت کسی سے مقفی نہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند غیر ملک میں جا کر مرتد ہو گیا باپ اسلام کا سخت مخالف تھا اور غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف قریش کی قیادت کرتا رہا تھا جیہاں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے والد محترم کا نام تھا ابی صوفیان جو کہ بعد میں اسلام لائے تھے اور دوستو جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تو بہت سی عورتیں قید ہوئیں ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی شامل تھی وہ دہیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حصے میں آگئیں لوگوں کی تدویز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دہیہ سے خرید لیا پھر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا مدینہ منورہ کو واپسی کے دوران آپ نے ان کے ساتھ شب بسری کی اس رات حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رضاکارانہ طور پر آپ کے خیمے پر پہرا دیا انہیں خدشہ تھا کہ کہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دھوکے سے کوئی کاروائی نہ کر گزریں یہ صرف ان کا وہم تھا ورنہ وہ تو اسی دن دل سے مسلمان ہو چکی تھی جزاں آپ نے انہیں منتخب کیا تھا اور ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ذرا بھر کینا نہیں تھا اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب آپ خیبر سے صرف چھے میل کے فاصلے پر تھے آپ نے ان کے ساتھ شب بسری کا ارادہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا جب آپ خیبر سے بارہ میل کے فاصلے پر صحبہ کے مقام پر پہنچے تو وہ آمادہ ہو گئیں آپ نے ان سے پہلی دفعہ انکار کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگیں وہاں خیبر قریب تھا مجھے خطرہ تھا کہ یہودی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کی محبت اور بڑھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا باپ تمام یہودیوں سے زیادہ مجھ سے دشمنی رکھتا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے واصل جہنم کر دیا وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اپنی عظیم کتاب میں فرماتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں اختیار ہے اگر اسلام قبول کرو تو میں تمہیں اپنے لئے رکھوں گا اور اگر یہودیت پسند کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تم اپنی قوم کے پاس چلی جانا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں تو آپ کی دعوت دینے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکی ہوں اور آپ کی تصدیق کر چکی تھی مجھے یہودیت سے کوئی دلچسپی نہیں نہ اس سلسلے میں مجھے اپنے والد یا بھائی کی کوئی پرواہ ہے آپ نے مجھے کفر و اسلام میں اختیار دیا ہے تو اللہ اور رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں واپسی جانے سے بدر جہا زیادہ محبوب ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گھر بسا لیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بنو قینکا سے تھی ان سے اسلام بن مشکم نظیری نے نکاح کر لیا پھر اس نے طلاق دے دی دوسرا نکاح کے نانا بن عبی الحقیق سے ہوا وہ خیبر کی جنگ میں مارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے والد کے بارے میں کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں سنا گیا جس سے انہیں صدمہ پہنچے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں وہی حکمت مسلحت تھی جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے میں تھی یہ بھی یہودیوں کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی باپ خاوند اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے کرتے مارے گئے تھے ان کی عزت افضائی ضرور تھی کیونکہ یہودیوں کے نزدیک وہ بہت معزز اور محترم تھی دوستو یہ شادی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی یا معاشرتی لوگت میں یہود کی مخالفت کا انصر شامل نہ تھا اور یہود کا یہ الزام غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان بنیادی طور پر ہمارے مخالف رہے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت میں پوری عزت و تقریم سے رہیں گے اگر کبھی ان کے ساتھ آپ کی کسی اور بیوی کی نوک جونک ہو جاتی تو آپ انہیں جواب دینے کے گر سکھایا کرتے تھے سوکنوں میں اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے سنند ترمزی میں حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک دن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا یہودی کی بیٹی انہیں پتا چلا تو رو پڑی اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پوچھا کیوں رو رہی ہو کہنے لگیں حفظہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے آپ نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی ہو تمہارا تایا بھی نبی تھا پھر تم نبی کے نکاح میں ہو حفظہ کس بات پہ تم پر فخر کر سکتی ہے پھر آپ نے حفظہ سے فرمایا حفظہ اللہ سے ڈرو جب زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالی عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی ہونے کا تانہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین ماہ تک ان سے قطع تعلقی رکھی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قطع تعلقی ختم کی تو انہوں نے خوشی کے اظہار کے طور پر اور اپنی غلطی پر اظہار ندامت کرتے ہوئے اپنی ایک لونڈی بطور حدیہ آپ کو پیش کی یہ حجت الودا کی بات ہے جیسا کہ اس صحیح حدیث اور دیگر احادیث کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے رائے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں ام المومنین حضرت محمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالی عنہ کا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیل بنو حلال سے تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن ام الفضل لبابت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ ہوا تھا اور انہی سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے دوسری بہن لبابت و صغرہ کا نکاہ ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا جن سے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تیسری بہن اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاہ عبی بن خلف سے ہوا لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا چوتھی بہن عزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاہ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ماں شریک بہن اسمہ بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ان سے عبداللہ آن اور محمد پیدا ہوئے جنگ موتہ میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ان کی شہارت کے بعد اسمہ بن عطمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ان سے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ان سے ایک بیٹا یاہیہ پیدا ہوا دوستو روایات کے مطابق سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر سقفی کے ساتھ ہوا اس نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی یہ وہی عمر بن عمیر سقفی ہے جس کے تین بیٹے عبداللیل مسعود اور حبیب طائف کے معززین شمار ہوتے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور عباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ابو رحم بن عبدالعزہ سے ہوا کچھ عرصے ان کے ساتھ گزارا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا پھر سات ہجری کو عمرت القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اسے عمرت القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک سال پہلے ذکر دا چھے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ گیا ہوں وہاں میں نے بیت اللہ کا تواف کیا صحابہ کرام سے ایک خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کی معیت میں شرفِ ہمراہی چاہتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمراہی لیا جب آپ مقامِ حدیبیہ پہنچے جو مکہ کے قریب ہے اور اس کا کچھ حصہ حدودِ حرم میں بھی داخل ہے تو کفار نے مضاہمت کی مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہلِ مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں اسلح کے بغیرانہ ہاں صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوں گی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہِ ذکرہ ساتھ ہجری کو تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف وہ صحابہ کرام تشریف لائے جو صلی اللہ حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عمرہ ادا فرمایا اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ القضاء کو ادا فرما چکے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ برہ یعنی مہمونہ بنت حارس کو اپنے رشتہ ازدواج سے جوڑ لیں چونکہ سیدہ مہمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام الفضل لبابت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی طور پر سیدہ مہمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالی اخلاق و کردار سے خوب واقع تھے اس لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرمالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چار سو درہم حق مہر کے عبض آپ کا نکاح کر دیا دوستو آئیے اب آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حیات مبارکہ کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی صیرت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں بعض علماء نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو امہات المومنین میں شامل کیا ہے جبکہ بعض نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو امہات المومنین میں شامل نہیں کیا یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن یاد رہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی انہیں ایک بادشاہ نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہا کی والدہ تھی دو تین اور لونڈیوں کا ذکر بھی ملتا ہے ایک لونڈی جو قیدیوں سے آپ کو ملی تھی دوسری لونڈی زینب بنت جہاش نے آپ کو دی تھی اور تیسری رہانہ بنت زید جن کے بارے میں اختلاف ہے ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو تفصیل سے ابھی آپ کو بتائیں گے اس حوالے سے بھی اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہی تھی روایت ہے کہ جب ماری عقبتی رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہا پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے بیٹے نے انہیں آزاد کر دیا جس معاشرے میں بیویوں کی کسرت تھی اور لونڈیاں رکھنا عام رواج تھا اور یہ عمل کسی بھی شخص کی مالی اور جسمانی قوت پر موقوف تھا اس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسیوں لونڈیاں رکھتے تب بھی یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی یہود و نصارہ نے ہمارے علم کے مطابق سلمان علیہ السلام کی بیویوں اور لونڈیوں کی بدرجہہ کسرت کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا لیکن بڑے تاجب کی بات ہے کہ انہیں ناانصاف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسرتِ ازواج کو مسئلہ بنا رکھا ہے اس کا سبب تاثب اور خودگرزی کے سوا اور کچھ نہیں ہم دوستو آپ کو کسرتِ ازواج کی حکمت کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں ریحانہ بنتِ زید بن عمر بن خفافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں ریحانہ بنتِ زید بن عمر نظریہ اور بعض کہتے ہیں کہ قرضیاتیں وہ بنو قریضہ کی جنگ میں قید ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لئے منتخب کیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا بعد ازہ آپ نے انہیں ایک طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ آپ کے قابلِ احترام مملوکہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں اسی حیثیت سے شب بسری کیا کرتے تھے لہٰذا وہ ان کا شمار ازواجِ متحرات کی بجائے آپ کی محترم کنیزوں میں کیا کرتے ہیں ان کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے فوت ہوئیں یا بعد میں مورخین نے کسی ایک بات کو ترجیح نہیں دی ہمارا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت ہوئیں کیونکہ اس روایت کی سنت قوی ہے حافظ ابن عبدالبر نے بھی اسی کو درست کہا ہے اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں کسرتِ ازواج کی حکمت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہنے والی ازواجِ متحرات امتِ مسلمہ کے مردوں اور عورتوں کے لیے مولم اور مفتی کی حیثیت رکھتی تھی عورتوں کے متعلق مسائل اور عدابِ زوجیت کے بارے میں تو سب لوگ ان کے محتاج تھے شرعی احکام اور نبوی مقالات کا معتدبہ زخیرہ بھی ان سے منقول ہے پھر نیکی، صلح رحمی اور حسنِ سلوک میں وہ امت کے لیے عصبہ حسنہ تھی ملکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنِ خلق اور ازواجِ متحرات کے ساتھ حسنِ سلوک کا نہائیت عالی اور بےمثال نمونہ تھے آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ حق و انصاف والی نہائیت بلند پایا زندگی گزاری انہیں عورتوں کے متعلق شرعی احکام کے خصوصی تعلیم دی کسرتِ ازواج کے متعلق رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرزِ عمل دراصل اس دور کا سیاسی تقاضہ تھا دعوتِ اسلامیہ کے وسیع میدان میں ایک بیوی کفائت نہ کر سکتی تھی اور بہت سے خانگی مسائل لوگوں سے اوجل رہنے کا امکان تھا اس عظیم و شان مقصد کے سوا کوئی اور بات ایسی نظر نہیں آتی جس کے باعث ازواجِ متحرات ہنسی خوشی آپ کے گھر میں رہ رہی تھی یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ ازواجِ متحرات انتہائی سادہ زندگی بسر کرتی تھی ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ حد تک اخراجات بڑھانے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ اگر اس قسم کی روکھی سوکھی زندگی گزار سکتی ہو تو میرے پاس رہو ورنہ طلاق لے کر چلی جاؤ کسی بھی زوجہِ متحرہ نے الہدگی گوارہ نہ کی اور زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معمولی سی چیز بھی طلب نہ کی اس کا قرآنِ مجید میں واضح طور پر ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مالوں متا دوں اور تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے رخصت کرنا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو پھر اسی حالت میں گزارہ کرو اور یاد رکھو کہ اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے سورہِ اعزاب یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ ازواجِ متحرات میں سے کوئی تو اتنی کم عمر ہے کہ وہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ گڑیاں کھیلتی رہتی ہیں کوئی اتنی بوڑی ہیں کہ ان کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہے کوئی آپ کے جانی دشمن کی بیٹی ہیں اور کوئی آپ کے نہایت مخلص و جان عصار دوست کی صاحبزادی ہیں کوئی ہر وقت یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت میں مجھگول رہتی ہیں اور کوئی سیام و قیام میں ازواجِ متحرات کے درمیان نمائیا ہیں یہ سب جلیل القدر بیویاں نو انسانی کے مختلف افراد کے لیے اپنے اپنے میدان میں فیض و فضیلت کا بہترین نمونہ ہیں اس لیے اللہ تعالی نے اس وسط کے ساتھ تعدادِ ازواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرما دیا اور عام افراد کے لیے بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ چار مقرر کر دی یہاں یہ اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعدادِ ازواج کے مقاصد بہت عرفہ تھے اس کے دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رسول اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو نکاف کا پیغام بھیجا اس کا نام سعودہ تھا یاد رہے کہ یہ سعودہ مشہور ام المومنین سعودہ بنت زمہ رسول اللہ تعالی عنہ نہیں اس کا نسب بھی معروف نہیں اس لیے حافظ ابن حجر نے انہیں سعودہ کرشیہ کے نام سے موسم کیا ہے اس نے معذرت کی اس کے پانچ چھے بچے تھے اور خاون فوت ہو چکا تھا جب اس نے معذرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے انکار کیوں کرتی ہو وہ کہنے لگی اے اللہ کی رسول اللہ کی قسم اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے آپ سے محبت نہیں آپ تو مجھے تمام مخلوقات سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں لیکن میں مناسب نہیں سمجھتی کہ آپ کے سر کے پاس یہ بچے صبح و شام چیختے چلاتے اور رون رون کرتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے سوا اور کوئی وجہ تو نہیں اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اونٹوں پر سوار ہونے والی یعنی عرب عورتوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی نیک عورتیں ہیں چھوٹے بچوں پر انتہائی شفیق اور خاون کے مال کی بہترین نگران و محافظ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اہم ویڈیو امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ